بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہیوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب میری طرف سے آپ کو جمعہ مبارک مذہرت افطاری کی وجہ سے زیادہ دیر ہوگی پہلے میں آئیم خبریں آپ کے سامنے رکھتوں حکومت سنبھالنے کے تین ہفتوں کے بعد شہباز شریف کی ناجائز حکومت کو اصلی مالکوں کا بڑا رابطہ بائیڈل ایلمنسٹریشن کا خط اور وجوہات کیا ہے کہ ناجائز حکومت کیوں تسلیم کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ کا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے کراچی کی سڑکوں پر اقوام متحدہ کے فوجی مشن کے ٹرک کیوں نظر آ رہے ہیں کافلے کیوں نظر آ رہے ہیں چین نے پاکستان کے ساتھ تمام کام خاص طور پر دو بڑے پروجیکٹ پر جو روکا ہے چین کیوں انکار کر رہا ہے ہزاروں کی تعداد من کی ورکرز انجینئرز پروجیکٹ بند کیوں کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں جو جوڈیشن انکوائری یہ چھے جیجز کا معاملہ بلکہ ساتھ جیجز کا سردار انون بسعود عزت ملک عبادہ سابق چیف جسٹس زہیر جمالی صاحب کا نام بھی آ رہے ہیں کون ہے جیجز کے معاملے پر جو کمیشن ہے اس کی سربراہی کریں گے اور جو شہباز شریف کے ساتھ معاملات طاقتور حلقوں کے شدید اختلافات سامنے آگئے محسن نکوی کو ایکزٹ کنٹرول لسٹس کی کمیٹی سے شہباز شریف نے نکالا بدلے میں مالکان نے مشترکہ مفادات کمیٹی میں سے وزیر خزانہ کو بھی نکالا اس حاق دار کو ڈال دیا اور سہولتکاروں نے انوار اور حق کاکڑ کو بلا مقابلہ منتخب کروا کے اپنی پوزیشن مضبوط کی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا طاقت کا بہت بڑا اس وقت آپ کو پتہ ریڑ کی اڈی کیادت اگر ساتھ نہ دے تو آپ کیادت بدلنے جا رہی ہے یہ جنید اخبر نے بیان دیا لیکن پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر بہت بڑا حملہ یہ خان کی سب سے بڑی طاقت سوشل میڈیا کو توڑنے کا مکمل منصوبہ ہے اور اس کے ساتھ عمران خان کا پیغام جلسوں کا مکمل تفصیل وہ میں آپ کے سامنے سارا معاملہ رکھتا ہوں سنم جعوید اور علیہ حمزہ کی گرفتار یہ اب ایک نئے مقدمے میں ڈالی جا رہی ہے گرفتار یہ لاہور سے ہوئیں مقدمہ میاں والی کا ججز پر دباؤ دیکھیں کس نویت کا ہے شویب شاہین کا جو بیان کہ عمران خان نے کہا ڈیالا جیل کا کنٹرول آئی سائی کے پاس ہے اور جیل میں ہر شخص کہتا ہے اوپر سے آرڈر ہے اوپر تو انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ بڑا اہم و خطرناک بات انہوں نے کر دی پی ٹی آئی کاضی فائز اور عمر فاروق کے استیفوں کا مطالبہ اور مرسیڈیز کے ٹائروں کے بعد اب مریم ملواز کا نیا دفتر تھا آج کے وی لوگ میں میں آپ کو جو ماضی میں بڑے رہنماؤں کی بیویوں نے کس طرح قوموں کی زندگی بدلی تاریخ سے بڑا اہم واقعہ بتاؤں گا اور جو لوگ کہتے ہیں الیکشن جیتنے ہارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو بھی تفصیل سے ایک واقعہ تاریخ سے ہی بتاتا ہوں چرچل نے جنگ عظیم دو ایم جیتی تھی الیکشن ہار گیا لیکن اندرہ گاندی 71 کا جنگ جیتی لیکن 77 کا الیکشن ہار گی تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات ختم ہو جائیں گے ان رہنماؤں کی بیگمات کا بڑا اہم کردار ہے 1975 میں اندرہ گاندی آپ کو پتا ہے 71 کا الیکشن جیتنے کے بعد بڑی مضبوط پوزیشن میں تھی اس کا بیٹا راجیب گاندی کا بڑا بھائی سنجید گاندی اپنی ماں کو کہتا تھا کہ چار سو سال اگر انگریز حکومت کر کے بغیر الیکشن کروائے تو ہم بھی امرجنسی لگا کے الیکشن نہ کرواتے تو تین سال ہم بھی حکومت کر لیں گے اندرہ گاندی نے بات مان لی امرجنسی لگا دی پاکستان والے حالات اور یہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک ہی مرتبہ امرجنسی لگی ہے لیکن دو سال بعد مجبور ہو کے جب وہ 1977 میں الیکشن میں گئی تو کانگرس ساڑھے تین سو نشستیں جیتنے والی ڈیڑھ سو نشستیں سے جیت سکی لوگوں نے اپنی آزادی اور زارے رائے کا حق چیننے کا بدلہ لیا اندرہ گاندی جس ہلکے سے الیکشن لڑ لی تھی وہاں ایک بڑا مشہور و معروف ڈیپٹی کمیشنر ونود ملہوترا ریٹرنگ افسر بھی تھا نتائج میں اندرہ گاندی الیکشن ہار گئی اب اندرہ گاندی کا باپ یاد رکھیں نہرو تھا نیرو آپ جانتے ہیں کون تھا ڈیپٹی کمیشنر فاس گیا کہ اب میں کیسے اعلان کروں اندرہ گاندی ہار گئی اور وہ بھی ملکی وزیراعظم جس طرح نواز شیف دو دار چوبیس کا الیکشن ہارا اب اعلان کیسے کریں ریڈیو ٹی وی پر ویسے بھی اس وقت نشیات بند کر دینا نہیں اور بار بار ووٹ گنتے رہے لیکن ہر بار نتیجہ وہی نکلتا تھا یہ ایک کمیشنر جب گھر گیا ونود ملوترہ تو اس کی بیوی وہاں تھی اس نے اپنی بیوی سے بات کی کہ میں اگر اس کو ہار کا اعلان کیا تو مجھے تو نہیں چھوڑیں گے زندگی عذاب ہو جائے گی ظلم و ستم ہوگا اور یہ زمنی انتخابات کرا کے دوبارہ جی جائیں گے دوبارہ حکومت بنائیں گے ہمارا تو انہوں نے حشر نشر کر دینا ہے اس کی بیوی نے ایک جملہ کہا جو کلدیپ نائر صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے بیونڈ ڈا لائنز اس میں لکھا ہوا ہے اس نے کہا کہ دیکھو ہم برطن مانج لیں گے غربت میں زندگی گزار لیں گے مظالم سہ لیں گے لیکن تم وہی کرو جو حق ہے جو سچ ہے جو جائز ہے اور ڈٹ جاؤ اس پر اس نے پھر یہی کیا اندرہ گاندی کی ہار کا اعلان کیا اور ہندوستان اس کے بعد معاشی قوت بن گیا یہ یاد رکھیے گا عوام کی حکومت بننے کا یہ نتیجہ پاکستان میں چونکہ الیکشن یہ کبھی ہارے نہیں جنگ کبھی جیتے نہیں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے بلومبر کی ریپورٹ دے رہی ہے چک چک کر پاکستان کی معیشت کا بتا رہی ہے کہ دنیا کی گرتی ہوئی معیشت میں شامل ہے معاشی سال کے دوسرا کوارٹر میں بڑھتے ہوئے سود کی وجہ سے کاروبار مکمل ٹھپ ہیں پاکستان کا قریبی دوست چین آپ کو پتہ ہے اپنے دو بڑے پروجیکٹ پر بارہ سو پچاس انجینئر کام کر رہے ہیں دونوں بڑے ڈیم پروجیکٹ اس پر انکار کر رہے ہیں سی پیک کو روک رہے ہیں داسو ڈیم پر ساڑھے سات سو باشا ڈیم پر پانچ سو کے قریب انجینئر لگے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں بغیر سیکیورٹی کے امکام نہیں کریں گے اور اب حالت یہ ہے کہ حمالیہ سے اونچی اور شہ سے میٹھی دوستی شدید خطرے میں چین کے ستہ سٹھ ارب ڈالر لگے ہوئے ہیں یہاں پر پاکستان کی معیشت میں تیس فیصد کرزیں ان کے ہیں اور دوسری طرف ناجائز حکومت اپنے مالکان سے جو ان تمام واقعات کے ذمہ دار ہیں امریکی صدر بائیڈن شہباز شیل کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کی مدد کریں گے مدد ان کی دیکھیں انہیس سو سنتالیس سے دوستانہ تک تو انہوں نے اٹھتر ارب ڈالر کی مدد کی جو زیادہ تعداد انہوں نے جو دی فوجی امداد میں یا آمروں کے دور میں جمہوریت کے انہوں نے کبھی کوئی مدد نہیں کی الٹا جنگ دہشتگردی کھڑا اس میں ایک سو دس ارب ڈالر کا اور ہزارہ فوجی ہمارے نقصان شہید ہو گئے بارڈر کی سکیورٹی یہ نام پر پاکستان کو جنگوں میں شریک کر کہ ہر وقت یہ تیار رہتے ہیں ابھی بھی افغانستان کی معاملے پر جو سب سے بڑی مدد کو تیار ہے جس پر یہ دیشتگردی کے نام پر ایک دفعہ پھر جنگ مسلط ہوگی پہلے ہم اتنا بڑا نقصان کروا چکے اب جو ان کے فوجی ٹرک سے نظر آ رہے ہیں کراچی کی سڑکوں پر وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن اس وقت ساڑھے چار ہزار لوگ چار سو کچھے کے ڈاکو کالیدم تنظیموں کے اتنی بڑی فوج کے قابو نہیں آ رہے ہیں اور یہ جو ویڈیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں کراچی میں شہرہ فیصل پر قوام متحدہ کے مشن کی ایسا کوئی مشن نہیں چل رہا پیس مشن تو یہ کہاں جا رہے ہیں ٹرک یہ امریکہ کی مداخلت میں یہ سازش کی صورت میں کیا معاملہ آگے چل رہے ہیں اس پر مزید تفصیلات ابھی آ رہی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے بھی لوگ میں رکھوں گا لیکن یہ معاملہ وہی جو یوکرین کے ساتھ انہوں نے کیا انیس سو چورانوے تک آپ کو یاد ہوگا یوکرین ایک بہت بڑی طاقت تھا آج ان کی 35 فیصد جی ڈی بھی ختم ہوگی انہوں نے معایدہ کر کے ان سے نیوکلئر ہتھیار لے لیے واپس معیشت میں فائدہ دیں گے نہ معیشت میں فائدہ ملا نہ سلامتی میں روس نے حملہ کیا اور آج وہ آپ کے سامنے حالات پوری کی پوری قوم تباہ و برباد اب پاکستان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنے کی کوشش ہے کہ ان کی معیشت کو پہلے اتنا تباہ و برباد کر دیا جائے ان کے تمام اساسے خرید رہے جائیں جو رہ گیا وہ گروی رکھوا دیں اسے آئی ایم ایف کے شکنجے میں ایسا پسا دیں کہ دوبارہ اٹھنا سکیں اور جو بولنے والا پاکستان کی وقالت کرنے والا اصلی رہنمہ انہیں جیلوں میں ڈالیں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے جو مورے ہیں انہیں سامنے رکھے شہباز شیف جیسے لوگ کام چلائیں پی ٹی آئی کے ساتھ واردات کر دیں اب پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں بہت بڑی واردات ہو رہی ہے اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے دیکھیں اسے آپ نے بار بار سوچنا اور سمجھنا ہے کیونکہ قیادت پر جو سوالات اٹھائی جارہے ہیں وہ بھی کوئی جائز ہیں مثلا خان کی واپسی خان کی رہائی بہت بڑا معاملہ ہے یہی مین نکتہ تھا انٹرپارٹی الیکشن ہوا بلہ واپس آیا جو جیل میں موجود خواتین ہیں پرویز الائی ہیں منڈیٹ چوری ہونے کا معاملہ تین سو اسی سے زیادہ نشستیں ہیں ابھی تک فارم فوڈی فائف بہت سارے اپلوڈ نہیں ہوئے جلسے جلوسوں کی تیاری خیر جلسے جلوس کے بارے میں تو خبر آگئی اچھے ہے پرائیو سے شروع ہو رہے ہیں لیکن خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اس سے بڑھ کر ابھی جو ٹکٹ دیے جارہے کچھ لوگوں کو پھر ججز کا معاملہ سب سے اہم معاملہ تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہے پریس کانفرس ابھی تحریک انصاف نے کی ہے عدلیہ کی آزادی پر لیکن لوگوں کی امید بہت زیادہ ہے اس سے بہت آگے اور کر مطمئن نہیں ہے اور اس کی دیکھیں بہت بڑی وجہ ہے خان آج دو سو چھتیس دن سے جیل میں لوگ اس پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ بھی جانتے ہیں ان کے خلاف بہت بڑی سازش بھی ہو رہی ہے یاد رکھیں دیکھیں پی ٹی آئی دنیا کی دس بڑی جماعتوں میں شامل ہے پاکستان کی تو مقبول جماعت اپنی جگہ ہے اب آپ تاریخ میں بلکہ پاکستان کی تاریخ کے مشکل ترین دور کو بترین سیاستی دور کو دیکھیں اس میں سے گزرتے ہوئے جس طرح پی ٹی آئی میں جو لوگ کھڑے رہے قربانیاں دیتے رہے ورکرز ان کی آج بھی عزت اور اعترام اور محبت کا رشتہ ان کے ساتھ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی بیچ میں ہیں جنہوں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا تحریک انصاف کے جو ورکرز کی آپ کو پتہ ہے اپنے حلقوں میں یہ لسٹیں بنا بلا کر پولیس کو دیتے رہے توڑتے رہے اور بعد میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کے کاروبار تباہ کرواتے رہے ان کے گھروں پر چادر چاردیواری پر چھاپے مرواتے رہے اب جب یہ معاملہ تھوڑا ٹھیک ہونے لگا ڈسٹ بیٹھ گی مطلب گرد چھٹ گئی تو اب یہ لوگ ٹکٹ کے امیدوار بھی نظر آرہے ہیں لائنوں میں لکھے ٹکٹ کے لیے پاگل بھی ہوئے ہیں اب پی ٹی آئی اس مشکل ترین دور سے گزری تو ان کے پاس صرف ایک ہی طاقت تھی وہ تھی سوشل میڈیا اب اب مرکزی قیادت تمام رہنما اغوا کر کے قید کر لیے پریس کانفرنس کروانی پارٹی مکمل طور پر گراؤنڈ سے فارق کر دی چاروں صوبوں میں یہ حالتی کہ تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا اور نعرہ لگانا اسرائیل کے جھنڈا اٹھانے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا مقبوضہ کشمیر سے بھی سخت حالات ہو گئے تھے تو یہ سوشل میڈیا کے کی بورڈ واریئر تھے انہوں نے آ کے اس تحریک میں جان ڈالی مردہ ہوتی ہوئی پارٹی کو ایک نئی روح بخشی کپتان کی غیر موجودگی میں بغیر رہنمائی میں ان نوجوانوں نے تحریک انصاف جماعت کے لیے آکسیجن کا کام کیا یہ ڈٹ کے کھڑے رہے اب پاکستان کی تاریخ میں موجزہ ہوا اٹھ فر وی جسے ابھی تک محالفین نہیں سمجھ سکتے یہ ہوا کیا یہ وہ اصل گمنام مجاہد تھے جو انقلاب لائے اور یہ خان کی جو پیشن گوئیاں تھی کہ تحریک انصاف کو کبھی کسی مخالف سے کوئی خطرہ نہیں جو بھی ہوگا آپس میں ہی ہوگا وہی معاملہ سامنے نظر آ رہے سیاسی جماعتوں کو ڈکٹیٹر تاریخ میں کبھی نہیں ہرا سکا دیکھیں زیاء اللہ گیارہ سال پیپلز پارٹی پر ظلم و ستم کرتا رہا پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی لیکن آصف زرداری نے اس پیپلز پارٹی کے وجود کو جو لاہور میں کھمبہ کھڑا کر کے جیتنے کا دعویٰ کرتی دی اور پھر ایسا یہی کام آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہے کھمبہ کھڑا ہوا دیکھیں الیکٹیبلز کے جادو ختم ہوا کھمبے جیت گئے اب اس کا سارا کریڈٹ جو آپ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو جاتا ہے مطلب جو پاکستان کے رضاکار ہے میرا مطلب اب مخالفین یہ نظر سوشل میڈیا کو توڑنے پر لگی ہوئے ہیں اور اس انداز میں توڑنے کا معاملہ اور اس کے لئے دیکھیں میں تاریخ میں سے آپ کو واقعات بتا سکتا ہوں جو رہنمائی کرتے ہیں غزوہ بدر آپ کو یاد ہوگا بڑی شاندار فتح تھی یہودی سخت صدمے میں تھے وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان قریش جیسی طاقت کو ختم کر سکتے ہیں کفار کی مسلمانوں کی عسکری طاقت بھی وہ سمجھ گئے پھر انہیں سمجھ آئی کہ سازشوں سے کام لیا جائے یہاں یہودیوں کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف اسے استعمال کر کے اس کی ڈیوٹی لگائی وہ کرتا کیا تھا پہلے مسلمان عورتوں کے فرضی عشقیہ واقعات بیان کرتا تھا جس طرح آج دیکھتے رہے آپ نعوذ باللہ گستاخی بھی کرتا تھا اور غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے ان کے فوجیوں کے لیے مختلف قبائل میں جا کے مسلمانوں کے خلاف بدلے پر اکساتا تھا سازشیں کرتا تھا مسلمانوں کے درمیان نفاق پیدا کرتا تھا اس کے بڑے بڑے سردار ابو جیل ولید اطبہ شہبہ یہ سارے مارے گئے تھے سردار تھے ان کے بدلے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں ان کے جو شاعر تھے یعنی اس وقت کے جو صحافی تھے جذبات بھڑکانے والی نظمیں عورتوں سے بقاعدہ تانے دلوایا کرتے تھے سوشل میڈیا تھا یہ ان کا اس وقت کا کفار تین ہزار لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک ہزار کا لشکر تھا اب ان کی سازشوں سے پہلے وہ عبداللہ بن عبی وہ منافقین کا سردار جو تین سو سپائی لے کے علاق ہوا پھر تیر اندازوں کا دستہ جو آہد کی پاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا کہ ہلنا نہیں آسے میرا حکم جب تک نہ آئے وہ لوگ قریش مکہ کی جو عورتیں تھیں جو گیت گاتی تھیں اپنے اپنے انداز میں وہ ان کی صفوں میں نفاق ڈالنے میں کامیاب ہوگی اب مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی ہتھیار بھی کم تھے جنگ بڑی شاندار لڑی کفار مطلب بھاگنے پر تیار ہوگئے اب عہد کی پہاڑی پر جو لوگ تھے وہ انہیں اتارنے والے یہ سازشی لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی نہیں تسلیم کی اور نیچے اتر آئے پھر جو حالت ہوئی دشمنوں کا اس وقت بڑا شدید حملہ تھا اور یہاں جو سب سے اہم معاملہ جو موصب بن امیر جب شہید ہوئے تو اس وقت انہوں نے مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے پروپاگنڈا اس وقت کیا گیا اب اس کے نتیجے میں مسلمان ڈس ہارٹ ہو گئے اور یہ پہلی دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر زخم بھی آئے رحمت اللہ علیہ وسلم دعا بھی کی خدا میری قوم کے ان لوگوں کو معاف کر دے یہ نادان ہے یہ نہیں جانتے کیا کر رہے یہ تو ان کی رحمت تھی مسلمان خواتین اس وقت بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی فاطمہ تو زہرہ میدان میں تھی خود رسول اللہ علیہ وسلم زخموں کو دھو کر پٹیاں بھی بانتی نہیں اب اس میں یہ بڑی مشہور جانگ تھی جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے حضرت حمزہ وہ بھی شہید ہوئے اور وہ کلیجہ چبانے والی آپ کو پتہ ہے بڑی مشہور تاریخی واقعہ بھی اس میں ہوئے اب اس میں ہمارے سیکھنے کا کیا عامل ہے ایک حکم عدولی نہیں کرنی اپنے امیر کی مالِ غنیمت کے لالش میں بھاگنا نہیں اور تیسرا اہم واقعہ جو سازشی اناسر افوائیں پھیلاتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں نفاق پیدا کرتے ہیں یہ غزبہ وقت ہمیں بہت کچھ سکاتی ہے کہ جیتی ہوئی جانگ آپ کیسے ہار سکتے ہیں چاہے وہ سیاسی میدان ہو مذہبی میدان ہو کوئی میدان بھی ہو آج پی ٹی اے کا سوشل میڈیا اور ان کی جماعت اسی طرح کے مسائل کا شکار ہے اس وقت ان میں نفاق پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو رانگ نمبر ڈھونڈنے کے نام پر مخالفین بڑی حد تک کامیاب بھی ہیں اس میں کیونکہ قیادت موجود نہیں ہے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے اسے کوئی پورکر نہیں پا رہا جو لوگ غدار رانگ نمبر یہ نظر آتے ہیں آپ کو وہ کسی حد تک غلط بھی نہیں ہے اب ٹائمنگ چونکہ بڑی اہم ہے آپ کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے جو مکہ لڑائی کے بعد یاد ہے اس کا فائدہ نہیں اب نو مئی کے بعد ابھی تک اسٹیبلشمنٹ ایک قدم بھی ان کی فیور میں نہیں آیا موسیٰ نکوی کو جو وزیر داخلہ بنایا گیا یہ ایک اعلان ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے خان نے جو پیغام دیا آج کے کسی سے بات نہیں کرنی اب روح صاحب کا انٹرو دیکھیں رات کو انہوں نے یہی کہا کہ خان سے بہت سے لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں غیر متعلقہ لوگ خان اسی لیے کہہ رہا ہے میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ منڈیٹ کی ریکاوری کے لیے لوگ کام کریں میری رہائی پر میرے معاملات کو زیادہ آپ پیشک کیوں تنہوں نہ اٹھائیں یہ عمران خان کے لفاظ ہے اب بہت سے آپ کو اکاؤنٹس خان کی تصویر استعمال کر کے آپ کی صفوں میں جو نائتفاقی کر رہے ہیں ان سے دور رہے ہیں سوالات ضرور کریں آپ کا حق ہے تنقید کریں سوشل میڈیا پر جو بے نام لیکن اکاؤنٹس بنے ہیں نینے بنے ہیں بہت سے ہیں وہ ان سے دور رہے ہیں یہ آپ کی صفوں میں یقین کریں نفاق پھلا رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کال میں نے وہ جب کروایا کہ آپ کی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے مطمئن ہے چورانوے فیصد لوگ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مطمئن تو قیادت میں تبدیلی اب لازمی ہے کیونکہ عوام کا دباؤ ہے اب انہیں قیادت میں تبدیلی ضرور لانی پڑے گی انہیں لانا پڑے گا سامنے سلمان اکرم راجع جیسے لوگوں کو صدام ترین جیسے لوگوں کو جنید اکبر جیسے لوگوں کو یہ سارے لوگ سامنے لانے پڑے گے جو قیادت آگے سے فرنٹ پہ کر کے عوام کی امنگوں کے مطابق چلیں عوام کہہ رہی ہے اعتجاج کریں اور پاورفل کریں تحریک انصاف نے پورا پلان دیا لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ حالات ان کے لئے موافق بلکل نہیں ہیں کیونکہ دوسری طرف سے کوئی کسی قسم کی ایک انچ بھی آگے بڑھنے کو انہوں نے کوئی ایسا معاملہ ٹھیک کرنے کی بات نہیں کی یہ میں آپ کو بڑی پکی بات بتا رہا ہوں ان کی طرح سے بلکل دروازے باندھیں تو اس وجہ سے یہ معاملات صرف یا تو عوام کے اعتجاج سے حال ہوں گے اگر تو اسلامباد آپ لوگوں نے کل پیک کر دیا چھے اپریل کو اس کے علاوہ لیکن اس دوران اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے لائے عمل کو ایک درست سمت کی طرف خان کی رہائی سمیت ان تمام معاملات پر رکھیں اور ججز کے کیسز کو بالکل ڈاؤن نہ ہونے دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ